اسلام علیکم وی بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل حرم دیسی فوڈ آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور زبردست ریسپی لے کے آئیں ہوں جس کا نام ہے سیخ کباب جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جائیں گے چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے انگریٹینس میں آپ کو بتاتی چلوں پیاز یہا ہے ہم نے ایک قدر چاپ کیا ہوا دو ادس سبز میچیں تھوڑا سا سبز دھنیا ادرک لہسن کا پیسٹ بھونا ہوا بیسن دو چمچ گی بھونا ہوا سفید زیرا پیسا ہوا گرم مسالہ دڑا میچ حلدی پاؤوڈر اور ایک چمچ نمک اور چکن کا کیمہ ہم نے لیے ہے تقریباً آدھا کلو اب چلتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ان سب انگریڈینٹس کو باری باری کر کے مکس کریں گے چکن کے اندر ڈالیں گے یہ ہم بھونا ہوا بیسنڈ آ رہے ہیں اب یہ ہم ساری چیزیں پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ دنیا اور سبز میں چیٹ کریں گے اور اند پہ ہم اسے گی ایڈ کریں گے اب ہم نے ساری چیزیں مکس کر لی ہیں اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چکن کے اندر دیکھیں جی کتنی اچھی طرح مکس ہو گیا مسالہ اب ہم اسے کوئلے کی بھاپ دے گے دیکھیں جی کوئلہ ہم نے پہلے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ گرم ہو گیا اب ہم کٹوری راہ کے درمیان میں مسالہ رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم آئل دو چمچ آئل کر ڈال دیں گے اور اس کو پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے چاکہ اچھی طرح کوئلے کا دھوان دیکھیں جی رکھ دیا تھا اچھی طرح کوئلے کا دھوان مٹیریل میں مکس ہو جائے دیکھیں جی کوئلہ ہمارا بلکل بوچ چک ہے اور اس کے جو دھوان ہے مٹیریل میں اچھی طرح رچ پس کیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اب یہ مٹیریل جو ہے اس کو سیکھوں پر لگا لیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے دیکھیں جی ہم سیکھوں پر لگا رہے ہیں سیکھ کباب یہ دیکھیں اس طرح لگاتے ہیں کباب کو سیکھ پر یہ میں سیکھ بزار سے لے کے آئی تھی اور یہ موٹی کام ہے اس لئے میں نے ان کو تین تین جھوڑ لیا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی سیکھوں پر کباب لگ چکے ہیں اور یہ میں نے آئل پین میں گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے ابھی یہ گرم ہو جاتا ہے اور ہم اس میں کباب فرائی کریں گے آئل دیکھیں جی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کباب ڈال دیں گے فرائی ہونے کے لیے اور ان کو ہلکی آنچ پھر پکائیں گے تاکہ اچھی طرح پک جائیں یہ دیکھیں جی باب فرائی ہونے سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ سے کباب پک چکے ہیں اب ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح پک چکے ہیں ایک سائیڈ سے ہم ان کو تقریبا 15 منٹ سپرائی کریں گے تاکہ اندر تک اچھی طرح پک چکے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے کباب آرموس دن ہو گیا ہے جو ہمارے ریڈی ہو گیا ہے ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی اور ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا وہ ہمارے کتنا پیارا کلر آیا ہے ہم اس کو دنیر پدینے کی چڑھنے کے ساتھ سرے کریں گے آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کے لیے اتنا ہی کال نئی ریسپے کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ آپ نے بہت سیادہ کیا رکھئے گا اللہ حافظ